قطر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مشاعرے کے آغاز کے طور پر میں جناب ڈاکٹر ندیم جیلانی سے اس وقت گزارش کروں گا میری فحریز کے پہلے شاعر کہ وہ آئیں اور غزل کے سفر کا باقاعدہ آغاز کریں ڈاکٹر ندیم جیلانی صاحب کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ تو پہلے شاعر کے طور پر جناب ڈاکٹر ندیم جیلانی سے گزارش کروں گا کہ وہاں ہیں اور اپنے شاندار کلام سے غزل کے دور کا باقاعدہ آغاز کریں ڈاکٹر ندیم جیلانی آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کا مظاہرہ کرتے رہیں بہت خوبصورت بہت شکریہ بہت شکریہ محترم عبرار کاشیف صاحب بہتین نظامت آپ نے شاندار اور اس اعتماد کا جو آپ نے مجھ پہ دکھایا کہ اوپننگ بیٹسمن کے طور پر مجھے بھیجا بہت بہت شکریہ اس کو کھول دیجئے تھوڑا سا میں آغاز میں جنران صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دو تین حمدیہ شاعر پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد جو آپ سننا چاہیں گے سارے جلوے ہیں اسی حسن ازل کے مظہر کیا کہنے ہیں سارے جلوے ہیں اسی حسن ازل کے مظہر جس کی سننائی سے خوش رنگ ہے منظر منظر سارے جلوے ہیں اسی حسن ازل کے مظہر جس کی سننائی سے خوش رنگ ہے منظر منظر وخالقِ کونوں مکان زیرو زبر کے مالک میں تری حمد بھی لکھوں تو چاہوں بھی تو لکھوں کیوں کر بہت اچھا واہ بہت اچھا واہ کیا کہنے عجلانی صاحب اور تیری توصیف نہ لکھ پائیں شجر بن کے قلم روشنائی میں ڈھلیں چاہے سمندر ساگر بہ 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 تیری توصیف نہ لکھ پائیں شجر بن کے قلم روشنائی میں ڈھلیں چاہے سمندر ساگر اور ایک نات کا شعر بھی سننے کے قربان سارے میں قدے اس ایک جام پر کیا کہنے ہیں قربان سارے میں قدے اس ایک جام پر جو جام خود ہوں ساقیے کوسر لیے ہوئے بہ 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 قربان سارے میں قدے اس ایک جام پر جو جام خود ہوں ساقیے کوسر لیے ہوئے ابھی ہندوستان سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ عام طرف اچھی خبر نہیں آتی ہے لیکن ایک اچھی خبر آئی ہے کہ ابھی آئی ایس کا ریزلٹ آیا ہے اس میں فرسٹ فور پوزیشن جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے تو یہ ہمارے لیے ویمن امپاورنڈ کے لیے بڑی بات ہے آپ لوگ دوہا سے ان کو موارک بات دیں تعلیہ مجھا کر کہ بیٹیوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور ہمارے ایک آئی ایس آفیسر یہاں بیٹھے ہیں پاکستان سے رحمان فارس صاحب ابھی تو اس میں ایک چھوٹی سی نظم عام طرف مشاعروں میں بڑے مشاعروں میں نہیں سنائی جاتی ہے لیکن آپ پر اعتماد کر کے میں سنانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا مقالمہ ہے ایک پانچ سال کی بچی اور ایک باپ کے درمیان سچ بتلائیں مجھ کو پاپا کیسے چڑیا ارتی ہے سچ بتلائیں مجھ کو پاپا کیسے چڑیا ارتی ہے میں بھی اڑ سکتی ہوں پاپا جیسے چڑیا ارتی ہے میں بھی اڑ ایک بہت معصوم سا سوال ہے سچ بتلائیں مجھ کو پاپا کیسے چڑیا ارتی ہے میں بھی اڑ سکتی ہوں پاپا جیسے چڑیا اڑتی ہے باپ کا جواب ہے کہ ہاں بیٹی تم اڑ سکتی ہو ہاں بیٹی تم اڑ سکتی ہو چاہو جدھر کو مر سکتی ہو تیز ہوا سے لڑ سکتی ہو سب سے آگے بڑ سکتی ہو ہاں بیٹی تم اڑ سکتی ہو چاہو جدھر کو مر سکتی ہو تیز ہوا سے لڑ سکتی ہو سب سے آگے بڑ سکتی ہو کیا کہنے ہاں بیٹی تم اڑ سکتی ہو چاہو جدھر کو مر سکتی ہو تیز ہوا سے لڑ سکتی ہو سب سے آگے بڑھ سکتی ہو ہمت کے دو پنک لگا لو ہمت کے دو پنک لگا لو بہت اچھا مشرہ ہے ہمت کے دو پنک لگا لو سپنوں کی تابیر جگا لو ہمت کے دو پنک لگا لو سپنوں کی تابیر جگا لو چندہ مامو دور نہیں ہے چندہ مامو دور نہیں ہے تارے بھی مستور نہیں ہیں کیا کہنے حمد کے دو پنک لگا لو سپنوں کی تعبیر جگا لو چندہ مامو دور نہیں ہے تارے بھی مستور نہیں ہے دنیا کی پرواہ نہ کرنا دنیا کی پرواہ نہ کرنا اپنا مقصد آگے رکھنا ہر موچائی چھو سکتی ہو ہاں بیٹی تم اڑ سکتی ہو کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے جناب زندہ بات بہت شکریہ کیا کہنے ہے جلانی صاحب خوبصورت شروعات بہت شکریہ اور ایک اور ہم سب والدین بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ وقت نہیں ملتا چار چھے مصرے اور میں سنانا چاہوں گا جب ہمیں فرصت ملتی ہے رنگوں کے امتزائی سے ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے غور کیجے گا کہ سونا بانٹ رہا تھا سورج سونا بانٹ رہا تھا سورج سونا بانٹ رہا تھا سورج زرد روپہلی کرنوں کا رنگوں پر غور کیجے گا کہ سونا بانٹ رہا تھا سورج زرد روپہلی کرنوں کا ڈھونڈ رہے تھے اجلے بادل شاید خوشک زمینوں کو ڈھونڈ رہے تھے اجلے بادل شاید خوشک زمینوں کو ہر یالی پوشاک پہن کر سہن میں اتراتا ایک پیڑ ہر یالی پوشاک پہن کر سہن میں اتراتا ایک پیڑ ٹرمپولین پہ لال گلابی بچپن کی بے فکر اچھال کم ہوتی ہے میری چھٹی بچوں کی چھٹی کے سنگ کم ہوتی ہے میری چھٹی بچوں کی چھٹی کے سنگ آج ملی فرصت تو دیکھیں میں نے خوشی کے کتنے رنگ آج ملی فرصت تو دیکھیں میں نے خوشی کے کتنے رنگ اور کچھ اچھی خبر کی بات کی کچھ اچھی خبریں نہیں بھی آتی ہیں ملک سے تو اس پہ کچھ قطعت ایک بہیمانہ قتل ہوا اس کے سلسلے میں ایک چار مصرے میرے اور اس میں آخری مصرے میں زہرہ نگاہ پاکستان کی مشہور شہرہ ہیں ان کے مشہور نظم کے مصرے سے میں نے استفادہ کیا ہے غرور حکمرانی میں کوئی جب چور ہوتا ہے غرور حکمرانی میں کوئی جب چور ہوتا ہے تو رسوہ پھر یوں ہی انصاف کا منشور ہوتا ہے تو غرور حکمرانی میں کوئی جب چور ہوتا ہے تو رسوہ پھر یوں ہی انصاف کا منشور ہوتا ہے میں جنگل راج بھی کیسے کہوں اس بربریت کو میں جنگل راج بھی کیسے کہوں اس بربریت کو سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کیا کہنے ہیں غرور حکمرانی میں کوئی جب چور ہوتا ہے تو رسوہ پھر سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے میں جنگل راج بھی کیسے کہوں اس بربریت کو سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے بہت اچھا ہے اور چار مصرے اور دیکھ لیجئے کہ برباد کرو توڑو مسمار کرو توڑو برباد کرو لیکن توڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے جوڑنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں توڑنے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں بدقسمت ہی ہے ہماری مسمار کرو توڑو برباد کرو لیکن تم مجھ کو مٹا دوگے یہ بات ہے بہت اچھے مسمار کرو توڑو برباد کرو لیکن تُم مُجھ کو مٹا دوگے یہ بات ہے ناممکن خاشاق کی صورت تُم اُڑتے نظر آوگے خاشاق کی صورت تُم اُڑتے نظر آوگے میں خاک سے اُٹھوں گا آندھی کی طرح جز دن خاشاق کی صورت تُم اُڑتے نظر آوگے بہت اچھے بابا ان خاک سے اُٹھوں گا آندھی کی طرح جز دن اور گودھی میڈیا جسے آپ کہتے ہیں ان کے نام میرے چار مسرے کے Een اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت اچھے صحافی بھی ہیں کم ہیں لبیش کمار بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں نہیں نہیں اچھی بات جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے تعداد کی کوئی بات نہیں کہ نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ مرضی تیری ہے زہرِ حلاحل کو قند لکھ نیلام کر قلم کو قصیدوں کے بند لکھ مرضی تیری ہے زہرِ حلاحل کو قند لکھ اور ایک جھوٹ بار بار بخت بلند لکھ ایک جھوٹ بار بار بختے بلند لک دہشت زدہ ہیں جو انہیں دہشت پسند لک دہشت زدہ ہیں جو انہیں دہشت پسند لک بہت شکریہ اور ہم لوگ شاعر لوگ ہیں ہم کسی کی بربادی اور تباہی پہ خوش نہیں ہوتے لیکن عبرت ضرور لیتے ہیں جب کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ایک توفان آیا تھا کٹرینا امریکہ میں چار مصرے دیکھیں اس سلسلے میں عبرت کا مقام کے پلٹ کر رکھ دیا آندھی نے نقش اندر کا باہر کا بہا کر لے گئیں موجیں تکبر اس شناور کا بہا کر لے گئیں موجیں تکبر اس شناور کا اور خلاؤں کو مسخر کرنے والے ڈوبتے دیکھیں خلاؤں کو مسخر کرنے والے ڈوبتے دیکھیں سپر پاور کو اندازہ نہ تھا سپریم پاور کا سپر پاور کو اندازہ نہ تھا سپریم پاور کا اور کچھ اشار ذرا دوسرے رنگ میں موسم موسموں کے تضاد پہ بتایا تو انگلینڈ سے آنا جانا رہتا ہے ایک چار مصرے میرے دیکھ لیں کہ رحمان بھائی آپ کی نظر کے گھراندہ برف کا یہ مسکنے آدم نہیں لگتا جو تم ہو دور تو اچھا کوئی موسم نہیں لگتا کیا کہنے کیا کہنے ہاں گھراندہ برف کا یہ مسکنے آدم نہیں لگتا جو تم ہو دور تو اچھا کوئی موسم نہیں لگتا اٹیچی میں ذرا سی دھوپ لے کر تم چلے آؤ اٹیچی میں ذرا سی دھوپ لے کر تم چلے آؤ سنا ہے ایک مٹھی دھوپ پر کسٹم نہیں لگتا کیا اچھا ہے صاحب وا وا اچھا ہے اچھا ہے جلانی صاحب وا 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 سنا ہے ایک مٹھی دھوپ پر کسٹم نہیں لگتا گھروندہ برف کا یہ مسکنے آدم نہیں لگتا جو تم ہو دور تو اچھا کوئی موسم نہیں لگتا اٹیچی میں ذرا سی دھوپ لے کر تم چلے آؤ سنا ہے ایک مٹھی دھوپ پر کسٹم نہیں لگتا دو چار شعر اور سنا کے زمت تمام کے ایک غزل کے چند شعر کے خود پسندی کے شجر پر جب سمر لگنے لگے خود پسندی کے شجر پر جب سمر لگنے لگے تب مجھے اپنے سوا سب بے ہنر لگنے لگے تب مجھے اپنے سوا سب بے ہنر لگنے لگے اور یہ شعر ہندوستان کی سیاست میں آپ پہنچیں گے اس تک جس کے لئے میں نے کہا کہ زہر کے تاجر تیرے آنے سے اتنا تو ہوا کیا کہنے زہر کے تاجر تیرے آنے سے اتنا تو ہوا ساپ تھے جتنے پرانے بے زرر لگنے لگے با 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 زہر کے تاجر شکریہ تیرے آنے سے اتنا تو ہوا ساپ تھے جتنے پرانے بے زرر لگنے لگے اور کیسے منظر دیکھتی ہیں آج کل لانکھیں میری کیسے منظر دیکھتی ہیں آج کل لاکھیں میری ایسی وحشت ہے کہ انسانوں سے ڈر لگنے لگے ایسی وحشت ہے کہ انسانوں سے ڈر لگنے لگے اور یہ شیر دیکھئے گا محسوس کیجئے گا کہ آج بھی وہ ایک بوسیدہ عمارت گاؤں میں آج بھی وہ ایک بوسیدہ عمارت گاؤں میں میرے آنے کی خبر سن لے تو گھر لگنے لگے کیا بات ہے میرے آنے کی خبر سن لے تو گھر لگنے لگے اور یہ شہر کہ مشورہ ہے ایک سیاہ ٹیکہ بھی رکھ سنگار میں مشورہ ہے ایک سیاہ ٹیکہ بھی رکھ سنگار میں اس سے پہلے کہ تجھے میری نظر لگنے لگے بہت اچھے بابا بابا اس سے پہلے کہ تجھے میری نظر لگنے لگے اور کیا ملا ایسا کوئی دانش جو راہ شوق میں کیا ملا ایسا کوئی دانش جو راہ شوق میں ساتھ بھی چلتا نہ ہو اور ہم سفر لگنے لگے کیا کہنے بہت خوبصور شروعات دیم